پیور سدھ گھی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور اس میں کسی ملاوٹ کی کوئی گنجائے سے نہیں ہوتی ہے گھی بہت مہنگا ہو رکھ ہے تو اگر ہم گھر پہ بناتے ہیں گھی کو تو ہمارے جو بہت ساری ہم بچت بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ کی ساتھ اکدم سدھ پیور دیسی گھی ہمیں مل جاتا ہے یہ ہے دودھ کی ملائی تو یہ ملائی ہماری چار سے پانچ دن کی ملائی ہے جس کو ہم نے سٹور کر رکھا تھا فریج میں روز دودھ کی اوپر جو بھی ملائی آتی ہے اتار کے فریج میں رکھ دیتے ہیں پھر جب وہ اکھٹی ہو جاتی ہے تو کسی ایک دن رات کو اس میں کھٹا ملا کے رکھ دیتے ہیں بہار تاکہ وہ اچھے سے کھٹاس اس میں پیدا ہو جائے اور ایک طرح سے ہم اب اس کا مکھا نکالنے والے ہیں دوسرے دن صبح ساری ملائی کو ایک بڑے برتن میں ڈال لیا اور ساتھ میں ہم نے ڈالا اس میں تھوڑا سا پانی کیونکہ ہم اس میں ہینڈ بلینڈر سے اس کو بلکل ہم ایک طرح سے بلینڈ کریں گے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ تھوڑا پانی ہوگا نا تو اچھے سے یہ میکس ہو جائے گے آپ یہاں پہ دودھ جو رفڑی ہوتی ہے رفڑنے والی وہ بھی لے سکتے ہیں بس اب ہمیں اس کو اچھے سے دودھ کو متھنا ہے جیسے دودھ متھتا جائے گا ویسے ویسے مکھن نکلتا جائے گا اس طریقے سے گھی نکالنے سے دو فائد ہو جاتے ہیں ایک تو ہمیں مکھن بھی مل جاتا ہے وہ بھی پیور اور ساتھ میں دیسی گھی بھی نکل جاتا ہے آپ چاہیے مکھن کھاؤ یا دیسی گھی کھاؤ دونوں آپ کے گھر کا ہے جو کی سدھتا اس میں ہنڈرڈ پرشنڈ ہے تو یہ دیکھو جیسے جیسے دودھ کو ہم متھ رہے تھے ویسے ویسے مکھن اوپر آنے لگ گیا ہے اور یہ جو پانی ہے آپ اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تو مکھن اور بھی جلدی نکل کے آ جائے گا لیکن ابھی تھوڑا موسم بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جلدی ہی اس میں ہم نے زیادہ تھنڈا پانی نہیں ڈالا نورمل پانی ہی ڈالا تھا تب بھی اس میں مکھن نکل کے اوپر آ گیا ہے اب ہم سارے مکھن کو اکھٹا کریں گے ایک بڑے برتن میں آسانی سے اب یہ مکھن آپ کے ہاتھ پہ چھکے گا بھی نہیں اور آسانی سے نکل جائے گا تو پہلے تو ہم نے جو ہماری رہی ہے اس کے اوپر سے جتنا مکھن لگا ہوا تھا وہ سارا اتار لیا اور اب یہ دیکھو کتنا سارا مکھن نکل کے آ چکا ہے تو یہ مکھن بھی آپ روج کی روج بھی نکال سکتے ہیں دودھ گرم ہوتا ہے پھر ٹھنڈا ہوتا ہے اس کی جو ملائی ہوتی ہے اس کو اکھٹا کر لو اور پھر ایک بڑ اس کو اچھے سے بلو کے اور آپ اس میں رائی سے اس میں مکھن نکال لو تو وہ تازہ تازہ مکھن بھی کھا سکتے ہیں ادربائز دو تین دن کی ملائی کھٹی کر جاتی ہے وہ بھی بہت اچھا اور یہ دیکھو پورا اچھے سے مکھن کی یہ جو ہے بڑے بڑے گولے وہ نکل کے آئیں گے تھوڑی سی ملائی تھی اور مکھن دیکھو کتنا سارا نکل گیا ہے اب ایسے کر کے ہم اس کو اوپر سے اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اس میں ایکسٹر جو پانی ہے یعنی دودھ کا پارٹ ہے وہ سب اس میں نکل جائے تو سارا مکھن ایسے اچھال اچھال کے یہاں پہ نکال لیا ہے اب اس مکھن کو پانی سے دھویں گے پانی سے اس لئے دھویں گے کہ اس کے اندر جو ایکسٹر دودھ کا پارٹ ہے وہ جو بھی کچھ تھوڑا بہت بچا ہے وہ نکل جائے اور پھر اس کو دھونے کے بعد اس کو سیدھا ہی ہم گرم کرنے کے لئے رکھیں گے اگر چاہو تو آپ اس مکھن کو فریز میں رکھ دیجئے اور اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں جو لوگ مکھن کھانا پسند کرتے ہیں روٹی کے اوپر رکھیں وہ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اس میں بہت ٹیسٹ والا سواد آئے گا جس میں جو ہم نے اس میں کھٹا لگایا تھا یعنی کی جامل لگایا تھا اس سے اس میں کھٹا پنس آئے گا تو ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے آپ چاہو تو سیدھا ملائی جو ہوتی ہے اس کو بھی اچھے سے مت کی آپ مکھن نکال سکتے ہیں لیکن اگر رات کو کھٹا لگا دیں گے اور پھر نکالیں گے اس کا مکھن کا ٹیسٹ جب گاؤں میں مکھن تیار کیا جاتا ہے بلکل ویسا آئے گا تو یہاں پہ گھی کو جب بھی ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں سے ایک گھی والے سمیل آتی ہے جو پوری گھر میں فیل جاتی ہے تو جب بھی ہم گھی مناتے ہیں تو بھار والے گیس کو یوز کرتے ہیں یہ ایک ٹیمپریری گیس رکھی ہوئی ہے بھار جب بھی کوئی کام ایسا ہو جو ہمیں بھار کرنا ہو گرمی بھی بہت زیادہ چل رہی ہے تو اس وجہ سے اس پہ ہم بھار کام کرنے کے لئے ٹیمپریری گیس کو رکھا ہوا اب یہاں پہ ہم نے اس کو کڑائی کو رکھ دیا گی بننے میں کافیر ٹائم لگتا ہے دھیرے دھیرے ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے چمچ کو اور یہ دیکھو گی گرم ہوتے ہی مکھن پنگل گیا اور اس کے اندر بہت سارا اب یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سب لسی والا پارٹ ہے یعنی کہ چھاش والا پارٹ ہے تو یہ دیرے دیرے ہم جیسے اس کو گیس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں جیسے جیسے یہ گرم ہوتا جائے گا گرم ہوتا جائے گا جو لسی والا پارٹ ہے وہ دیرے دیرے نیچے جمتا جائے گا اور سائیڈ میں کھٹا ہو جائے گا تو یہ دیکھو ہمارا گھی بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس کا جو وائٹ پارٹ تھا وہ بلکل الگ ہو گیا ہے گھی سے اور گھی ان سے بلکل الگ ہو گیا ہے تو آپ بس ہمیں سیدھا اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھنا ہے جیسے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چھننے میں سے چھان لیں گے بہت پیور سد دیسی گھی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے تو کونسی سیٹی سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا یہ دیکھو چھان لیا وائٹ پارٹ الگ ہو گیا اور یہ ہمارا دیسی گھی ہمیں مل چکا ہے تو یہ دیکھیں کس کس کو اچھی ویڈیو لگی ہے تو آپ لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دینا ایک شیئر ضرور کرنا آپ کے شیئر سے ہمیں بہت مطلب آپ کا پیار ملتا ہے بائی بائی